اچھا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک اللہ کا نیک ولی نیک بندہ اللہ تعالیٰ کا راستے سے گزر رہا ہے راستے سے جا رہا ہے اور راستے میں اس کو ایک عورت ملتی ہے عورت بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے عورت اس کے پاس آتی ہے اللہ کے نیک بندے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے حضور میں بہت زیادہ پریشان ہوں گھر میں ایک تو پہلے ہی مجھے تانہ دیتے ہیں کیونکہ میری خود کی اولاد نہیں ہیں میری خود کی اولاد نہیں ہیں اسی کارن سے مجھے گھر کے اندر تانے دیے جاتے ہیں اور میرا جو میاں ہے میرا جو ہزبنڈ ہے وہ بھی کمائی نہیں کرتا ہے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں رہتی ہیں ایسی صورت میں حضور میں کیا کروں کچھ نسکہ بتائیے جس کی وجہ سے مجھے اولاد بھی اللہ تعالیٰ نواز دے اور مجھے مال و دولت سے بھی نواز دے اس اللہ کے نیک بندے نے اس کو ایک ایسا عمل بتایا ایک ایسا پاورفل عمل بتا دیا جس کی بدولت اس کی رات و رات زندگی بدل گئی ایسا کونسا عمل اس اللہ کے نیک بندے نے اس عورت کو بتایا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی ایک رات میں ہی زندگانی بدل گئی وہی عمل میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیک گراؤنڈ میں تھوڑی بہت ہوا چل رہی ہے اس لیے آواز آ رہی ہوگی اس کو تھوڑا اگنور کرنا ٹھیک ہے نا تو اس اللہ کے ولی نے اس عورت سے کہا کہ تم جاؤ اپنے گھر پر اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنا قدم گھر کے اندر رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ السلام علی کا یا رسول اللہ پڑھ لو یہ اس اللہ کے ولی نے اس سے کہا کہ اپنے گھر میں جانے سے یعنی کی قدم اندر ڈالنے سے پہلے گھر کے اندر جانے سے پہلے ایک مرتبہ السلام علی کا یا رسول اللہ پڑھ لو اور یہ پڑھنے کے بعد میں گھر کے چاروں کونوں میں جتنے بھی گھر کے اندر کونے موجود ہیں ہر کونے میں ایک مرتبہ یا محمد پڑھ کر پھوک مار دو ہر کونے میں ایک مرتبہ یا محمد پڑھو اور پھوک مارو اس کے بعد میں یہ کرنے کے بعد میں اب گھر کے اندر جتنے کونے ہیں اس کے اندر جا کر کے ہر کونے میں ایک ایک مرتبہ یا محمد پڑھ لینا ہے آپ کو اور پھوک مار دینا ہے اس کے بعد میں اس اللہ کی نیک بندے نے کہا کہ ایک پیپر لو ایک کاغذ لو اور اس پر یا محمد لکھو اور یا محمد لکھنے کے بعد میں اس کو پانی میں گھول کر پی جاؤ اور اس کو پینے کے بعد میں یا محمد ایک بار پھر سے لکھو اور لکھنے کے بعد میں اس کو گھر کی باہری دیوار پر لگا دو یا پھر اندر سے بھی آپ لگا سکتے ہو یا پھر گیٹ پر جو آپ کا دروازہ ہے اس پر بھی لگا سکتے ہو جیسے ہی اس عورت نے اس عمل کو اپنایا گھر پر جا کر کے اس عمل کو کرنا سٹارٹ کیا ابھی چار دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی زندگانی بدل چکی تھی وہ عورت جو اپنی پریشانی لے کر کے اس فقیر کے پاس گئی تھی آج اس کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ وہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگی تھی صرف چار دن کے اندر اندر اس کی زندگانی بدل چکی تھی پوری طریقے سے اس کو اولاد نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نواز دیا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے رسک اللہ تعالیٰ نے روزی بھی دی اور اس کو دولت سے بھی نوازا آج یہ عالم ہو چکا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد بھی کرنے لگی تھی تو آپ سوچو کتنا پاورفل یہ عمل ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم اگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ السلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھے اور اس کے بعد میں یا محمد گھر کے ہر کونے میں پھوک مار دے پڑھ کر کے اور اس کے بعد میں ایک پرچی لکھ کر کے یا محمد اس پر لکھے اور پانی میں گھول کر پی لے اور اس کے بعد میں ایک پرچی اور لکھ کر کے گھر کے باہری دروازے پر لگا دے یا محمد یہ سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو لکھنا ہے اسی لینگویج کے اندر نہ ہندی میں لکھ سکتے ہو نہ ہی انگلیش میں جیسے ہی اس عمل کو پوری ترتیب کے ساتھ آپ کرو گے میں گیارنٹی دیتا ہوں آپ کو سو پرسنٹ کہ چار سے پانچ دن میں آپ کی لائف بدل سکتی ہے آپ کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کرتے ہو تو جس طریقے سے اس خاتون کی زندگی لائف چینج ہو گئی اسی طریقے سے آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی اللہ کے کرم سے بس اس کو صحیح طریقے سے کرنا اچھی نیت رکھ کر کے کرنا اور غلط کاموں کے لئے تو بھول کر کے بھی مت کرنا تو یہ تھا بہت خاص عمل مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تو میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ کی باری ہے آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو بتاؤ مجھے کومنٹ کر کے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بھی جا سکتے ہو